عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عیادت المریض کا سبق پڑھ رہے تھے تھوڑی سے گلتی ہو گیا مجھ سے کہ وہ میں نے ایک جو ہے نا وہ بیج دیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے جو پسٹیر اسلامیات کا تھا اس کے ساتھ وہ سکین جڑ گیا ہے بخیر کوئی بات نہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے آپ کا سبق چھوڑا تھا تو قدم نا ہم آگے پڑے رفق کا مطلب ہے نرمی حدو سکون عجابہ اس نے جواب دیا یقادو وہ قریب ہوتا ہے یسماؤ وہ سنا یہ ہے یسماؤ وہ سنا جاتا ہے تو پس ہم اس کی طرف آگے پڑے اور مکمل نرمی اور سکون سے اس کا حال پوچھا اس نے کمزور آواز میں جواب دیا قریب تھا سنی بھی نہ جاتی تھی یہ مطلب ہے کہ اتنی تھی کہ سنی بھی نہ جاتی تھی یقادو کا لفظی مطلب تو قریب ہے یہاں مفہوم ہوگا کہ سنی بھی نہ جا سکتی تھی یہ مفہوم آپ مراد دے سکتے ہیں کیا جواب دیا اس نے خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے لحظتو میں نے ملاحظہ کیا میں نے ویو کیا میں نے دیکھا من زدہ تھا میز دعاونا ہم نے دعا کی جوار پروس نس ہم سوال کرتے ہیں یشفی وہ شفاہ دیتا ہے عظیم بہت بڑا تو اور بے شک میں نے اس کی چارپائی کے ساتھ چھوٹی میز پر بہت سی دعائیں دیکھی ٹھیک ہے لحظتو میں نے دیکھی اس کے میں نے اس کی چارپائی کے ساتھ چھوٹی میز پر بہت سی دعائیں اور ہم اس کے لئے ہم نے اس کے لئے دعا کی اگر تو نس علو ہے تو ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو نس علو ہے مسوال کرتے ہیں دعونا ہم نے دعا کی ٹھیک ہے ہم نے دعا کی اس کے لئے دعا کی یہ دعا جو ہے یہ مسنون ہے سنت ہے کہ نبیہ علیہ السلام اسلام اس سے کیسے دعا کرتے تھے بہت بڑے اللہ اور بہت بڑے عشق مالک ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا دے نس اللہ العظیم رب العظیم ان ی شفی ک بہت بڑے اللہ اور بہت بڑے عشق مالک سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا دے یہ لفظ کئی طا کہ تطلو یا تطلو ہونا چاہیے وہ طبیل ہوتی ہے نزع جو ہم تنگ کرتے ہیں انجان کب الحا کا مطلب ہے اسرار فورس کرنا العاجل جد شکرتوں میں نے شکریہ ادا کیا زیارت دیکھنا ریو کرنا شعرتوں میں نے محسوس کی داخل داخل اندر سرور خوشی اس کے کمرے میں ہمارا اس کو دیکھنا زیادہ تبین نہیں ہوا لَم تَطِلُو تبین زیادہ نہیں ہوا زیادہ ہم نے اس کو نہیں اس کے کمرے میں بیٹھے مطلب ہے کہ مریض کے ساتھ سیادہ بیٹھے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس کو تنگ نہ کریں اے لَا نُز اے جوہو تاکہ ہم اس کو تنگ نہ کریں بل بلکہ انتقلنا الٰ قاتل استقبال بلکہ ہم استقبال والے کمرے میں منتقل ہوگے بیٹھر کی طرف منتقل ہوگے یا ڈرائنگ حال کر لیں آپ جہاں میری امی نے کہوے کا ایک کپ لیا یوسف کی امی کے اسرار کے بعد پھر ہم نکلیں اسرار کے بعد پھر ہم نکلیں اور ہم یوسف کے لیے جلد شفاہ اور کامل سید کی دعا کرتے ہیں بے شک میں نے اپنے خالو یا مامو کہہ لیں میں نے اپنے مامو کے بیٹے کو دیکھنے پر اپنی امی کا شکریہ دا کیا اور میں نے اپنے اندر خوشی محسوس کی اب سوال جواب ہے مازہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہی جواب جو کتاب کے اندر ہے وہی بیان کریں جیسے میں نے یہاں بیان کی کہا تیر امی نے ہی ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ وہ مریض کی یادت کے لئے جانے کے لئے تیار ہو جائے لیکن کتاب میں کہتا ہے تو اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ کہ اللہ تیر ام مولد نے ہی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا لیکن پھر یہ جواب ہمیں یہ چینج کرنا پڑتا ہے یہاں سے یہ جواب چینج کرنا پڑتا ہے جبکہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے وہ پھر لمبا تھوڑا سا جواب کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہاں کہ ہم اسی کو اٹھائیں اور یہاں تھوڑی سی تبدیلی کریں بس اتنا فرق ہے بس اتنا فرق ہے استا ایدو میں تیار ہو جاؤں تو یہ استا ایدہ کا مطلب ہے وہ تیار ہو جائے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے مریض کی عیادت کے لئے تو یہ آسان ہے اینہ یکو بیتو خالے مامو کا گھر کہاں واقع ہے تو کہاں واقع تھا بلکل وہی اینہ تو ہو گیا نا سوال کے لئے یہ اٹھا ہے یکو بیتو خالے فی حی المقابل سامنے والے محلے میں واقع تھا ماذا اسم المریض مریض کا نام کیا ہے اسم نام مریض مریض ہے تو اسم المریض مریض کا نام کیا تھا یوسف اسم المریض ہے یوسف تو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے سنس استعمال کرنے کی ضرورت ہے بچے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ادھر سوال کا جواب وجود ہوتا ہے بلکل ایک لفظ دو لفظ لکھنے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے دو نکل جاتے ہیں تو بجائی اس کی وہی ہے کہ جب توجہ نہ کرنا اور محنت نہ کرنا اس سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتا ہے اس کو ری اب لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں ماری تو ان کو میں پڑھا رہا ہوں تو ان سے کہہ رہا ہوں اس کو ری آپ بیان کرو سبب و مرضی اس کی مرض کا سبب اس کی مرض کا سبب کیا تھا کہ اس نے ایک سینڈویچ کھایا تھا دیکھیں یہی اٹھایا ادھر سبب و مرضی ہی کیا تھا اکل و شتیرہ تے سینڈویچ کھانا سینڈویچ کھانا اکل سرویہ ایک لفظ ہے آپ نے استعمال کے اپنی طرف سے وہاں تو یا کلو تھا یا اکلہ تھا یہ ہے اکلو تو بالکل وہی لفظ استعمال ہو گیا سرویہ کے پڑھنے میں فرق ہے وہاں اکلہ ہے میں یہاں اکلو کہہ رہا ہوں زیر زبر امدل لگائی کو نہیں وہی اٹھا کے لکھ دیں اکلہ شتیرہ تھا مازہ تناولات الامو ماں نے کیا لیا تھا ایک لفظ یہ لکھنا ہے بس یہ دیکھیں تناولت الامو مازہ تو سوال ہو گیا نا یہ تو سوال ہو گیا مازہ مازہ اینہ ٹھیک ہے مازہ تو یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مازہ تناولات الامو ماں نے کیا لیا تھا انہیں کہا لیا تھا آپ جو بھی لکھ دیں تو وہ سہی ہو سکتا ہے گرمیٹیکل درست ہونا چاہیے تناولت الامو التفاسب لیا الدواد والی الشروب سرب لیا الدواد والی اب یہ جملے بنانے ہیں جملے بنانے کا طریقہ اب میں بار بار یہ کہتوں لی یہ کہا لفظ ترجمہ اور جملہ لاحظتو میں نے دیکھا لاحظتو القتب علی المکتب میں نے کتابیں دیکھی میز پر تو مکتب کہتے ہیں میز کو ٹیبل کو آپ کرسی کیا دیں لاحظتو القتب علی القرسی کتب نہیں کہتے تو کتاب کیا دیں دیکھیں کتنا آسان ہے کہ آپ کوئی لفظ کہہ دیں کہ میں نے فلان چیز فلان جب چیز پر دیکھی مثلا میں نے کتاب میز پر دیکھی میں نے کرسی پر دیکھی جو لفظ آپ کو یاد ہے شریف پیچھے پڑھا چار پائی پر دیکھی تو وہ لیکھ دعا آپ نے پڑھا لاحظتو دعا علی السریر میں نے چار پائی پر دعا دیکھی لاحظتو دعا علی المنزادہ میں نے میز پر دیکھی وہ چھوٹی میز جو ہوتی ہے مکتب کہتے ہیں لکھنے والا ایبل الادبیتو عدبیات دعائیں اشترائیتو میں نے دعائیں لین دیکھیں یہی میں تناوت الامو الادبیت ماں نے دعائیں لین یہی ادھر لے آتوں دیکھو لاحظتو میں نے دیکھی الادبیت دعائیں علی المکتب میز پر علی المنزادہ چھوٹی میز پر علی سریر چار پائی پر علی فرش زمین پر علی العرز زمین پر یوں کر منزادہ تا میز دیکھیں وہی الفاظ نیچے آگے بلکل یہ دیکھ لیں لحظت اور کتبہ لحظت اور دعا تو بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے صغیرہ تن چھوٹی کوئی لفظ لگا لیں فاطمہ تو بنت صغیرہ تن چھوٹی فاطمہ چھوٹی لڑکی ہے فاطمہ تو طالبہ تن صغیرہ تن فاطمہ چھوٹی طالب علم کوئی کہہ دیں ٹھیک ہے صغیرہ تن چھوٹی حاضر حلم انزادہ تو یہ میرے صغیرہ تن چھوٹی وہ تو پچاس جملے بندہ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے الہا اسرار کرنا ٹھیک ہے فاطمہ نے کہوہ لیا تناولت لیا فاطمہ نے کہوہ بادا الہا اسرار کرنا مثلا میں یہاں کہوں تناولتو دعا میں نے لیا الدعا دعا بادا الہا اپنی امی کے سرار کی با تو خود ٹرائی کرتے ہیں بنانے کوشش کرتے ہیں آج مجھے بخار ہے پی مجھے الہا ام آج الحمان بخار ہے میرے سر میں درد ہے سر درد کے لیے یہ لفظ مالت ہے صداون سر درد تو میں نے آپ کی سورت کے لکھ دیا فی راس میرے سر میں صداون درد ہے ورنہ صرف میں کہوں لی صداون تو اس کا مطلب یہی ہو گیا میرے سر میں درد ہے لیکن چلیں مجھے اسطان جانا ہے یہ ذرا جملہ آگئے علیہ الزحاب مجھے جانا ہے اللہ المستشفہ صددال کی طرف دیکھے اوپر کیا تھا کہ ماں نے مجھے کہا کہ مریض کی یادت کے جانے کے لیے تیار ہو گیا تو وہاں بھی الزحاب لززحاب الہی آدت میڈیکل سٹور کہاں آیا تو میڈیکل سٹور کو کیا کہتے ہیں سیدلیت صرف آئی نہ لگایا آئی نہ سیدلیت تو میڈیکل سٹور کی عربی آپ کو آئے گی تو انشاءاللہ کام بن جائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بعد سمجھ آگئی ہوگی اللہ رب کریم ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائی اللہ حافظ اللہ حافظ